سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈر ایکٹ دوہزار تئیس غیر کانونی قرار سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے متفقہ فیصلہ سنا دیا ستاسی صفات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ریویو ایکٹ آئین پاکستان سے باسے طور پر متصادم ہے ریویو ایکٹ کو اس طرح بنایا گیا جیسے آئین میں ترمیم مقصود ہو ممکن نہیں ہے کہ اس قانون کو آئین سے ہم آہنگ قرار دیا جائے تیشدہ اصول ہے کہ سادہ قانون آئین میں تبدیلی یا اضافہ نہیں کر سکتا پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے دائر اختیار سے متعلق قانون سازی نہیں کر سکتی ریویو ایکٹ کے تحت اپیل کا حق دے دیا گیا تو مقدمہ بازی کا سلاب امد آئے گا سپریم کورٹ رولز میں تبدیلی ادریہ کی آزادی کے منافع ہے آئین واضح کر چکا ہے کہ تمام فریقین عدالتی فیصلوں پر عمل کے پابند ہوگے ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کا سیکشن دو آئین کی آرٹیکل 185 کے مطابق نہیں ریویو ایکٹ کا سیکشن دو اور تین آئین کی آرٹیکل 188 سے متصادم ہیں جسس منیب اختر کا تین صفحات پر مشتمل اضافی نوٹ لکھا کیا پارلیمان ہدایت دے سکتی ہے کہ نظر سانی کو اپیل جیسا سمجھا جائے عدالت میں پہلے سے دیائے معاملات دوبارہ نہیں اٹھایا جا سکتا نظر سانی کا دائرہ اختیار اسی اصول کے ساتھ جڑا ہے ریویو ایکٹ کے بعد 184 کے مقدمات پر بھی کبھی فل کوٹ نہیں بن سکے گا فل کوٹ کی تشکیل نہ ہونا سپریم کوٹ کے انتہائی اہم اصول کو ختم کرتا ہے قانون ساسی پارلیمان کا اختیار مداخلت ناکاب نے قبول ہے رانوما مسلم لگنون خاجہ سادر افیقہ ٹویٹ کہا کہ فیصلہ دینے والا بینچ ہی ریویو سنے یہ اصول انصاف کے تقاسوں کے منافی ہے بینچز کی تشکیل کے لیے فرد واحد کے اختیار نے عدل کو بارہا پامان کیا آج کے فیصلے کا ریویو آئندہ پارلیمنٹ میں ہی ہوگا نگرہ وزیراعظم کا انتخاب امتحان بن گیا اب تک کسی نام پر اتفاق نہ ہو سکا وزیراعظم شہباز شریف نے اتحادی جماعتوں کے سربراہان کا اجلاس طلب کر لیا وزیراعظم اتحادی جماعتوں کے اعزاز میں اشایہ دیں گے شہباز شریف لاہور سے اسلام آباد روانہ وزیراعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض آج پھر مشاورت کریں گے کل تک نگرہ وزیراعظم کا نام فائنل نہ ہوا تو معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس چلا جائے گا سند اسیمبلی مدت سے دوروز قبل آج تحلیل ہوگی سند اسیمبلی کے الویدائی اجلاس میں وزیراعظم مراد علی شاہ خطاب کریں گے الویدائی اجلاس کے بعد سپیکر اور عراقین سند اسیمبلی کا فوٹو سیشن ہوگا مسیر اعلا مراد علی شاہ اسیمبلی تحلیل کرنے کی سمری گورنر سند کو آج ہی ارزال کریں گے سند اسیمبلی کی مدت تیرہ آگست کو مکمل ہوگی ایمکی ایم پاکستان کا آج یوم نجات منانے کا اعلان نگران مصر علیہ سند کا قرآج جاسٹس ریٹائر مقبول باخر کے نام نکلنے کا امکان سند حکومت نے جاسٹس ریٹائر مقبول باخر کے نام پارٹی قیادت کو تجفیز کر دیا ذرائع کے مطابق بیپس پارٹی قیادت کو جاسٹس ریٹائر مقبول باخر کے نام پر اعتراض نہیں مزیر اعلیہ سند جاسٹس ریٹائر مقبول باخر کے نام آپینشن لیڈر کے سامنے پیش کریں گے مزیر اعلیہ سند اور آپینشن لیڈر کے درمیان بازابتہ مشافرت کل سے شروع ہوگی سند میں نگرا حکومت تکاروریاں نہیں کر سکے گی سند کابینہ کے آخری جلاس میں بڑا فیصلہ وزیر اطلاع سند شرجی لینا میمن کہتے ہیں سند کابینہ نے بھرتیوں کا سلسلہ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے کابینہ نے ڈونر ایجنسیز کے منصوبوں کے لیے ضروری تکاروریاں جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے خیبر پختونخا کے باقی نگران وزراء نے بھی استیفے دے دیئے نگران کابینہ راکین کے استیفے وسیر اعلیٰ آزم خان کو محصول نگران وزیر اعلیٰ کابینہ ارگان کے استیفے آج گورنر کو ارسال کریں گے ذرائع کے مطابق آئندہ چند دنوں میں نئے وزراء کو کابینہ اور حکومتی ٹیم کا حصہ بنایا جائے گا نگران کے پی حکومت کے وزراء کا کسی پارٹی سے تعلق نہیں گورنر قبر پختونخواہ حاجی خلام علی کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ وزراء کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا اس لیے پریشان تھے اس طرح کے جلد فیصلے حل کے بجائے مشکلات کی طرف جائیں گے چیرمین پی ٹی آئی کی مشکلات میں مزید اضافہ سات مقدمات میں زمانت خارج لاہور کی انصداد دیشتگردی عدالت نے ادم پیروی پر عبوری زمانت خارج کی عدالت نے چیرمین پی ٹی آئی کی حاضری معافی کی درخواستیں مسترد کر دی انصداد دیشتگردی عدالت کے جج اجاز احمد بٹر نے محفوظ فیصلہ سنایا دورانے سماد پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا چیرمین پی ٹی آئی پیش ہونا چاہتے ہیں عدالت پرڈکشن آرڈر جاری کر دی چیرمین پی ٹی آئی کی اٹک سے اڈیالا جیل منتقلی کی درخواست پر سماد پنجاب حکومت کے جانب سے اٹک جیل منتقلی کا لیٹر اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش پنجاب حکومت کے وکیل نے کہا کہ ساتھ اگست کو چیرمین پی ٹی آئی کے وکیل نے جیل میں وقالت نامے پر دستخط کر آئے چیف جسس آمیر واروک نے ریمارکس دیئے کہ کیا صرف وقالت نامے پر دستخط کر آنے کے لیے وکیل اپنے کلائنٹ سے جیل میں مل سکتا ہے اس طرح اجازت نہ دینا تو توہین عدالت میں آ جائے گا قیدیوں کی حقوق سے انکار نہیں کر سکتے مناسب آرڈر پاس کریں گے جد سے منصوب مبینہ فیس بک پوست کی تحقیقات سے متعلق اس کی سماعت میں اسلام آباد ہائی پورٹ نے ریجسٹرار آفیس کے اعتراضات دور کر دیئے چیف جسس آمیر پاروک نے ریمارکس دیئے کہ عدالت اپنے فیصلے کی وساحت کر سکتی ہے عدالت نے درخواست آئندہ ہفتے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی کرونا کے دوران شہید ہونے والے ڈاکٹرز اور ہیلتھ ورکرز کو تمغہ امتیاز دینے کا فیصلہ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں پوری قوم ان فرس شناس ڈاکٹرز اور فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کی مقروض رہے گی ملک کے ان بیٹوں اور بیٹیوں نے وبا کے دوران ذمہ دانیوں کو نباتے ہوئے جام شہادت نوش کیا دریائے ستلوش میں نشلے درجے کی سیلابی صورتحال بہاول اگر کی حدود میں دریائے ستلوش کے متعدد حفاظتی بند ٹوٹ گئے درجنوں آبادیوں کا زمینی راستہ منکتہ سیکڑوں اکڑ فصلیں تباہ کئی مکانات کو نقصان ایک شک سیلابی ریلے میں بہ کر جامحق مئیت کی تلاش کے لیے آپریشن جاری ادھر بھمبر آزاد کشمیر میں سماحنی روٹ پر کار برساتی نالے میں گر گئی مسافروں کو باحفاظت ریسٹیو کر لیا گیا گاڑی بھی نکال لی گئی پاکستان سٹاک ایک چیچ میں تیزی کا روچان ہانڈرن ایڈیکس میں تین سو سزائید پوائنٹس کا اصافہ ہانڈرن ایڈیکس اٹھالیس ہسار کی نفسیاتی حد عبور کر گیا ادھر انٹر بیک پہ ڈالر ایک روپے کس پیسے مہکا دو سو اٹھاسی روپے اسی پیسے کا ہو گیا سانحہ بورڈل ٹاؤن استغاثہ کیس میں اہم پیش رفت غیر حاضری پر ملزم پولیس افسروں اور اہلکاروں کے زمانتی مچل کے منصوب انصداد دہشتگردی عدالت کے جج نے ریمارکس دیئے ملزم زمانتوں پر ہونے کے باوجود عدالت میں پیش نہیں ہوئے بہت وقتیں دیا ملزمان کو مزید محلت نہیں دی جا سکتی لہور ہائی کورٹ نے بغیر ہلمٹ پیٹرول نہ دینے کا نوٹیفکیشن موطل کر دیا عدالت نے وفاق سمیت فریقین کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا دورانے سماد جسس راہیل کامران چیخ نے ریمارکس دیئے کہ محض نوٹیفکیشن کے ذریعے کس طرح یہ پابندی لگائی جا سکتی ہے ایسا کیا جانا آئینے پاکستان کے بنیادی حقوق کی نفی ہے مناسب ہے کہ حکومت اس معاملے پر قانون سازی کرے